ورجینیا کے ایک دور دراز دہی قزبے کی جیل میں قیدی نمبر 25-34-51 کا آخری وقت آ پہنچا تھا اسے ایک مدت سے جس کا انتظار تھا موت کا تصور بڑے بڑے شازوروں پر لڑزہ داری کر دیتا ہے اور فلادی آساب برف کی معنی بگلنے لگتے ہیں لیکن عام سی جسامت والے اس 38 سالہ قیدی کا معاملہ مختلف تھا وہ موت سے حراسہ تھا نہ اپنے کیے پر پیشمان وہ مطمئن اور اسودہ تھا لگتا تھا کہ تمانیت اس کی جان تک اتر گئی وہ روزے سے تھا اپنی زندگی کے آخری افتار کے لیے اس نے ابلے ہوئے انڈو روٹی چاول اور کیلے کی فرمائش کی تھی جو پوری کر دی گئی اور اس نے سیر ہو کر گایا جیسے وہ موت کی سفر پر نہیں منزل جانا کی جانے براوانہ ہو رہا ہو پروفیسر میاں سعید بھی اس کے پاس تھے شمالی ورجینیا میں اسلامک سینڈر کے سربراہ جنہوں نے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے بعد بھی اس سے ناتا نہیں توڑا تھا افتار سے فراغت کے بعد سفر کے لیے تیاری کا آغاز ہوا اس عمل کے دوران بھی اس کے پاؤں میں کوئی لغزش تھی نہ ہاتھوں میں کوئی کپکپہٹ پروفیسر میاں سعید سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے ایک گھنٹے بعد وہ تیار تھے سزائے موت کی قیلیوں کے لیے مخصوص نیلے رنگ کی لباس میں اس کا گورا چٹا رنگ اور بھی نکر آیا تھا ڈیت چیمبر کی طرف روانگی سے قبل اس نے موبائل پر کوئٹہ اپنی والدہ سے بات کی یہی وہ لمحے تھے جب اس کے ہونٹ کپ کپائے اور پل کے نم ہوتی نظر آئی پھر ڈیت چیمبر کی طرف جاتے ہوئے بھی پاپ بجولہ قیدی کے وقار اور اعتماد میں کوئی کمی نہیں تھی بستر مرک پر باننے کے بعد اس سے کہا گیا کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے اس نے اپنے چکڑے ہوئے ہاتھ کی انگدوش شہادت اٹھائی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا چار منٹ بعد موت کا انجیکشن دے دیا گیا ہوش سے مدہوشی پھر موت سے ہم آخوشی تک اس کے ہونٹوں پر اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار جاری رہا درکنوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ آواز بھی مدم ہوتی گئی اور بنہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا احمل کانسی کے سفر آخرت کی یہ داستان تصوراتی ہے نہ افسانوی یہ اس کی موت کا نظارہ کرنے والوں کی رپورٹ ہے جن میں کوئی بھی مرنے والا کا ہم مذہب نہ تھا نہ ہم وطن اور نہ ہم سفان ان دس افراد میں چس سرکاری گواتے اور چھار میڈیا والے اور یہ سب گورے چٹے امریکی تھے ان میں واشنگٹن پوسٹ کا نمائندہ گئی ٹیلر بیتا اور ٹی وی چینل فور کا کریس گارڈن بھی ایک کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے جسم میں بیچینی یا چہرے پر پریشانی کی معمولی سی رمق بھی نظر نہیں آئی دوسرے کی گوائی بھی مختلف نہ دی میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے پر گبرات کی ہلکی سی لہر بھی نہیں دیکھی 22 اکتوبر 1964 کو کوئٹہ کے پختون کانسی قبیلے میں آنکھ کھولنے والا ایمل کم گو اور شرمیلہ سا بچہ تھا اس کے والد ملک عبداللہ جان کانسی کا ٹیک داری کے علاوہ بھی وسیع کاروبار تھا ایمل نے گرامر اسکول سے میٹریٹ فیڈرل کالیج سے گریجویشن اور بلجستان یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا اس دوران پشتون سٹوڈنٹ فیڈریشن سے واپستہ ہوا اور اپنے دیگر طالب علم ساتھیوں کے ساتھ مختلف مظاہروں میں بھی شریک ہوتا رہا ان میں ایک مظاہرہ زیاء الحق کے مارشلہ کی خلاف بھی تھا لیکن وہ بنیادی طور پر کوئی مہم جو یا ہمگامہ پرور نوجوان نہ تھا پانچ وقت کے نمازی نوجوان کا بیشتر وقت کتابوں کے مطلعے میں گزرتا اس دوران دنیا کے مختلف خطوں میں جہادی تحریکوں کا آغاز ہو رہا تھا سویت یونیت کے خلاف اپنے جہاد امم الجہاد بن گیا تھا وہ کبھی کبار اپنے دوستوں کے ہمراہ جہاد میں شرکت کے لیے افغانستان بھی نکل جاتا لیکن اس نے کسی جہادی تنظیم کی رکنیت اختیار نہیں گی دی طالبان یا آقائدہ سے بھی کوئی تنظیمی تعلق نہیں تھا البتہ کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں اس کے دوستوں میں طالبان بھی شامل تھے اسامہ بن لادن سے صرف ایک بار اس کی ملاقات ہوئی تھی قندار میں یہ ملاقات صرف ہاتھ ملانے تک محدود رہی تھی والد کی وراثت سے 65 لاکھ روپے اس کے حصے میں آئے تو اس نے امریکہ کا رخ کیا یہ 1991 کی بات ہے اس کا ارادہ ورجینیا میں مقیم اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کوئی بزنس وغیرہ کرنے کا تھا آغاز میں اس نے ایک کوریئر سروس میں ملازمت کر لی سی آئی اے کے ایک سابق عالی افسر کا بیٹا کریس مارسینی اس کمپنی کا مالک تھا یہ کمپنی سی آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اہم پیکٹ بھی پہنچاتی تھی شاید اسی وجہ سے ایمل پر بھی سی آئی اے کے لیے کام کرنے کا الزام آئیت کر دیا گیا یہاں تک کہ جنرل حمید گل بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے اور انہوں نے اگز 1998 میں اپنے ایک انٹرویو میں ایمل پر سی آئی اے کا ایجنڈ ہونے کا الزام آئیت کر دیا تھا ان کے بقول جو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر سی آئی اے کے لیے کام کرتا رہا تھا ہراق پر امریکی بمباری اور فلسطین سمیت مسلمان اقوام کے متعلق امریکی پولیسی حساس اور جذباتی اعمل کے استراب میں اضافے کا باعث بندی گئی وہ اس پر موثر اتجاج کرنا چاہتا تھا جس کی لیرو سے امریکہ کے پولیسی حساس ایوان متاثر بوئے بغیر نہ رہے 25 جنوری 1993 کی صبح اس ایک اے فوٹی سیون کا روخ ورجینیا میں سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کی جانب تھا اسٹریٹ 123 کے چوک میں سرخ پتی پر وہ گاڑی سے نکلا اور سی آئی اے کے ہلکاروں کی گاڑیوں پر فائرنگ کر دی جو سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ کی طرف مڑنے کے انتظار میں تھی اس حملے میں دو اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو گئے یہ رش کے اوقاتے اور اعمل کو حیرت دی کہ وہ اتنی بڑی واردات کے بعد اس اجدام سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہو گیا اگلے روز وہ پاکستان کی طرف مہو پر واسطہ امریکہ نے اپنے مطلوبہ ٹاپ ٹین ملزموں کی فہرست میں شامل کر کے اس کی قریفتاری کے لیے 20 لاکھ ڈالر انعام کا اعلان کر دیا اپنے زخموں کو یاد رکھنے اور دنیا کے آخری گونے تک دشمن کا تاقب کرنے والے امریکی احمل کانسی کی تلاش میں تھے اور بالاخر ساڑھ چار سال بعد 13 جون 1997 کی شب انہوں نے اسے ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوتل میں جا لیا روپوشی کے اس عرصے میں بلوچستان کے بکٹی نواب سے لے کر ڈیرہ غازی خان کے کوسر سردار تک اسے پدا دینے والوں نے سخت سے سخت دباؤ اور بڑے سے بڑے لالج کے باوجود جس طرح اپنا فرض نبایا اور بالاخر احمل اپنے ہی دوستوں کی جس بے وفائی کا شکار ہوا وہ ایک الگ داستان ہے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتدام ہوتا ہے مسید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کردہ نہ بھولی